اسلام علیکم ناظرین ڈیلی کےٹو پاکستان گلگت سے میں ہوں زہر بختر ناظرین گلگت بلتستان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو گلگت بلتستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ وہ روج پر ہوتا ہے اب جس طرح سے اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور گلگت بلتستان میں اس وقت بھی اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت جاری ہے اور عوام جو ہے وہ جو ہے انتہائی ذہنی مریض بن چکے ہیں اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور اس وقت تک جو ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی رمضان میں بھی بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈل جاری کر دیا گیا ہے تو یہ ایک علمیہ ہے کہ جہاں پر جو جتنی بھی اسے موجودہ اور سابقہ جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کے لیے کہ ایک سوالیہ نشان ہے ان کے کارکردگی پر بھی کیونکہ جیسے ہی انتخابات کا آغاز ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ میں جو ہے کمی کا نعرہ لگاتے ہیں بجلی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن تاحال اب تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس گلگت شہر کے اندر یوں کہ یہ سبائی دارالخلافہ ہے یہاں پر بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو ہم جو سائیڈ ایریا کے بات کریں تو وہ تو وہاں پر تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس وقت میرے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیرمین فیدا حسین صاحب موجود ہیں کیونکہ ان کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اس مسئلے کو لے کر کافی جو بیانات سامنی آئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں فیدا صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت یہاں پہلے یہ بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ اس وقت گلگت بلتستان میں جو اپریل کا مہنہ جاری ہے پانی کیونکہ بجلی جو پانی سے پیدا کی جاتی ہے گلگت بلتستان کے اندر پانی اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی پہلے جو رمضان شروعنے سے پہلے سیکرٹی برکیات کا جو ہے اس نے شرول جاری کیا تھا یہ افطاری تراوی اور اس پہ سہری کے لیے تو ہم نے وہ چیک کرنا تھا ایک دو دن میں کیا اس پہ عمل ہوتا عمل درامت ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن آج دوسرا تیسرا روزہ ہے نہ اس پہ شرول پہ عمل درامت ہوتا ہے نہ ان کے باتوں پہ عمل درامت ہوتا ہے یہ زبانی جمع خریش کے ساب کتاب ہے ہم دیکھتے ہیں کل آج بھی ہم نے سٹیڈ اکبار میں بھی بہین دیا ہے کل جمعہ تک دیکھتے ہیں اگر ان کے اپنے شروع دیئے ہوئے شروع پہ بھی عمل نہیں ہوتا ہے تو ایکشن کمیٹی اس پہ سخت رد عمل کرے گی ہم کسی دوسرے کے دروازے پہ نہیں جائیں گے سیکرٹی وارٹرینٹ پاور کے دفتر میں جائیں گے اور یا وہ باہر نکلے گا یا ہمارے پورے شروع پہ بلکل سہری افطاری اور تراوی کے لیے ہم میں بجلی دے گا میں گلگت بلدستان کا سپورٹ ہوں اور ایکشن کمیٹی کا چیرمین ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ مذہبی عبادت ہے تراوی ہے مست ہے کرتے ہیں میں کہہ تو جہاں پہ زورت ہے جہاں جہاں تراوی ہوتی ہے جس جس مسجد میں تراوی تو وہاں مسلسل بغیر وقفے کے بجلی دیا جائے گا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے لاعمل تک کیا گیا ہے اور کل نماز جمعہ کے بعد ان کے جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کل سیکرٹی وارٹرینٹ پاور کے آفیس کا یہ گیراؤ کریں گے یہاں پر مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ